اسلام علیکم اچھا لاس سیشن میں جیسا آپ جانتے ہیں ہم نے سیلیکشن ٹولز ڈسکس کیے تھے اور سیلیکشن ٹولز سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک سپیسیفک ایریا کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جتنا حصہ ہم سیلیکشن ٹولز سے سیلیکٹ کرتے ہیں اس لیئر میں صرف اتنا حصہ ہی ایکٹیو ہوتا ہے ہم جو بھی چینجنگ کریں گے وہ صرف اتنے حصے میں ہی ہو سکتی ہے جو ایڈٹ کریں گے صرف اتنا حصہ ہی ایڈٹ ہو سکتا ہے باقی لیئر ہم ایڈٹ نہیں کر سکتے اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیلیکٹڈ ایریا کو ہم نیو لیئر میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کنٹرول جے دوباتے ہیں ایریا کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم کنٹرول جے دوباتے ہیں تو وہ نیو لیئر میں اسے کنورٹ کر دیتا ہے اسی طرح سے اگر ہم نے سیلیکٹڈ ایریا کو ڈی سیلیکٹ کرنا ہو تو ہم کنٹرول ڈی دوباتے ہیں یا وہ اوپر جو ہمارا مینیو ہے اس پہ ہم سیلیکٹ پر جا کر بھی اسے ڈی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو آج ہم سیلیکشن ٹولز کے علاوہ جو کچھ اور ٹولز رہ گئے ہیں انہیں ہم ڈسکس کریں گے اچھا جیسا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکوں کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے فوٹو شوپ میں پہلے ورک سپیس کریئٹ کرتے ہیں میں یہاں سے ایک ایمیج ایڈ کرتا ہوں یہ ایمیج ایڈ ہو گئی ہے اور فوٹو شوپ نے ہمیں اس ایمیج کے مطابق ورک سپیس پروائیٹ کر دی ہے اچھا تو آج ہم سب سے پہلے کروپ ٹول کو ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ کو نام سے بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ کروپ ٹول ہے تو یہ کروپ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کروپ کرنا یہ ایمیج کو کروپ نہیں کرے گا یہ ورک سپیس کو کروپ کرے گا میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ ہم نے جتنا ایریا سیلیکٹ کرنا تھا وہ کر لیا ہے اب ہم انٹر کریں گے تو یہ آپ دیکھیں پیچھے سے ورک سپیس ہی اس نے کروپ کر دی ہے یہ لیئر کروپ نہیں ہوئی اس چیز کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اس نے لیئر کو کروپ نہیں کیا اس نے ورک سپیس کو کروپ کیا میں اسے کنٹرول زی کرتا ہوں اور دوبارہ سے آپ کو سمجھاتا ہوں اس پوائنٹ کو اچھا اب میں یہاں سے ایک نیو لیئر جو ہے وہ ایٹ کر لیتا ہوں اور اس پر کچھ پینٹ کر لوں گا تو یہ وائٹ کلر سے ہم نے تھوڑا سا اسے کچھ حصے کو پینٹ کر دی ہے نیو لیئر پر ہم نے اسے پینٹ کی ہے اور اب میں دوبارہ سے کروپ ٹول یوز کرتا ہوں اور اسے کروپ کرتا ہوں کروپ کرنے کے بعد اسے میں انٹر کر دوں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد تو آپ دیکھیں کہ ورک سپیس کے اوپر ہم نے ایک لیئر جو ایڈ کی تھی جس پر ہم نے پینٹ کیا تھا اس نے اسے بھی کروپ کر دیا سمجھانا صرف میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ لیئر کو کروپ نہیں کرتا یہ ورک سپیس کو کروپ کرتا ہے آپ جتنی مرضی لیئر ایڈ کرتے جائیں لیکن جب آپ کروپ کریں گے تو اس نے ٹوٹل ورک سپیس کو ہی کروپ کر دینا اچھا ویسے تو آپ کنٹرول آلٹ زی دوبا کر بھی اسے ریوائنڈ کر سکتے ہیں اپنی جو آپ نے ایکشنز پر فورم کی ہیں انہیں ریوائنڈ کر سکتے ہیں ان کی اصل حالت میں لاسکتے ہیں لیکن آپ اس کے علاوہ فائل میں جا کر تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں ریورٹ کی اوپشن ہے اس کی شورٹ کی ایف ڈویل ہوتی ہے آپ اسے دوبائیں گے تو یہ دیکھیں انیشیل سٹیٹ جہاں پر آپ نے ورکنگ سٹارٹ کی تھی یہ اس حالت میں آپ کی ایمیج کو لے آئے گا تو اب کروپ ٹول میں کچھ اور بھی فیچرز ہیں کچھ اور بھی سب ٹولز ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ کروپ ٹول کے کچھ یہاں پر پری سیٹس بھی دیئے گئے ہیں تو یہ مختلف ڈیمینشن ہیں ایکشلی آپ جیسے سکوئر پر کلک کریں گے تو یہ اس کے مطابق اسے کروپ کرے گا اسی طرح یہاں پر اور بھی کچھ ڈیمینشن ہیں فائیف ڈیشو سیون تو یہ مطلب کچھ پری سیٹس ہیں آپ کو کروپ کرنے کے لیے جو فوٹو شوپ نے آپ کو پروائیٹ کی ہوئے ہیں اگر آپ فریلی اسے کرنا چاہتے ہیں اپنے مطابق تو آپ اسے ریشو پر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ اسے کلیئر کر دیں گے تو اب آپ اپنے جو کروپ ٹول ہے اسے فریلی کروپ کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہاں پر یہ دیکھئے کچھ گریڈز بھی ہیں تو یہ گریڈ صرف یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے اس میں ڈیزائن دیئے گئے ہیں تو آپ اپنی آسانی دیکھتے ہوئے کوئی بھی گریڈ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اچھا ہمارے پاس ایک نیکسٹ اوپشن ہے ڈیلیٹ کروپ پکسلز اگر ہم اسے چیک کو آن کر دیں گے تو یہ ڈیلیٹ کر دے گا کروپڈ ایریا پرمننٹلی ڈیلیٹ کر دے گا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہم نے ایک ایریہ سیلیکٹ کی ہے انٹر کی ہے تو یہ اس نے وہ پرمننٹلی ڈیلیٹ کر دیا یعنی اب ہم اسے ریکاور نہیں کر سکیں گے یہ دیکھیں وہ پرمننٹلی وہ ایریہ ڈیلیٹ ہو گیا اب اس طرح اوپشن ہے ڈیلیٹ کروپ پکسلز کی اسے ہم انچیک کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں دوبارہ سے ہم نے کروپ کیا انٹر کیا اور اب یہ دیکھیں گا آپ یہ دیکھیں دوبارہ سے جو ایریہ ہم نے ڈیلیٹ کیا تھا وہ ریکاور ہو گیا تو آپ نے اسے انچیک ہی رکھنا ہے یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کوئی ایکسیڈنٹلی کوئی ایریہ ڈیلیٹ کر دیں مطلب کروپ کرنے کے دوران تو آپ اسے ریکاور کر سکتے ہیں تو آپ اسے انچیک رکھیں گے اچھا کروپ ٹول سے آپ صرف ورکسپیس کو کم ہی نہیں کر سکتے بلکہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس نے ورکسپیس جو ہے دیکھیں وہ ایڈ کر دی ہے اب یہ میں نے انٹر کیا ہے تو یہ دیکھیں اس نے ورکسپیس اس کے ساتھ مزید ایڈ کر دی ہے تو نہ صرف آپ کروپ ٹول کو یوز کرتے ہوئے اس سے ورکسپیس کو ڈکریز کر سکتے ہیں بلکہ آپ اسے انکریز بھی کر سکتے ہیں ورکسپیس کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں اچھا ابھی آپ دیکھیں گے کہ ورکسپیس جو ایڈ ہوئی ہے یہ بلینک ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے مظلہ آپ پینٹ ٹول کے تھو اس میں کچھ بنا تو سکتے ہیں لیکن یہ فوٹو شوپ نے اسے بلینک ہی ایڈ کی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو لیئر ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں یا جو ورکسپیس ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں تو فوٹو شوپ اس کی بیگراؤنڈ سے کچھ سورس لے کر تو یہاں پر فیل کر دے تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کونٹینٹ اویر کا یہ چیک یہ میں ابھی آپ کو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے یہ میں نے چیک کون کیا ہے اور اب میں نے دوبارہ سے پروپ ٹول کو یوز کرتے ہوئے ورکسپیس ایڈ کی ہے انٹر کیا ہے تو اب یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں اس نے ورکسپیس ایڈ بھی کر دی ہے اور اس کی بیگراؤنڈ سے فوٹو شوپ نے آٹومیٹیکلی وہاں سے کچھ حصہ بھی یہاں پر ورکسپیس میں فیل کر دی ہے تو یہ کس وجہ سے ہوئے یہ اس کونٹینٹ اویر کے اس چیک کی وجہ سے ہوئے اگر آپ اسے اون رکھیں گے تو فوٹو شوپ ورکسپیس کو ایڈ کرتے ہوئے کچھ فیل کر دے گی اس کی بیگراؤنڈ سے لے کر اگر آپ یہ اوف رکھیں گے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا وہ ایک بلینک ورکسپیس ایڈ کر دے گی اچھا میں آپ کو یہ ایک ایک اوہ امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ جب فوٹو شوپ ورکسپیس ایڈ کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس چیک کی وجہ سے وہ ایکورٹلی فیل کرے کیونکہ اس ایمیج میں ہمارے پاس ایک ہی کلر تھا تو اس نے ایکورٹلی اسے فیل کر دی ہے کوئی اس میں کوئی ان ایکوریسی نہیں نظر آ رہی لیکن میں آپ کو ایک اور ایمیج کی مثال سے سمجھاتا ہوں یہ نیو ٹیب میں میں نے اسے کھول لیا اور اب میں دکھاتا ہوں سمجھاتا ہوں جو میں نے آپ کو پوائنٹ پلیئر کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ورکسپیس ایڈ کی ہے چیک بھی ہمارا جو ہے وہ یہاں پر لگا ہوا ہے یہ اوپر کونٹینٹ اویر کا لیکن اب یہاں پر جو فوٹو شوپ فیل کرے گا وہ آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ فوٹو شوپ نے فیل تو کر دی ہے لیکن اس کے جو آپ کے پاس ایمیج تھی اس میں کلرز بہت زیادہ تھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر یہ ایکوریٹلی فیل نہیں ہوا کیونکہ پیچھے کلرز ہی بہت زیادہ تھے دوسری ایمیج میں ہمارے پاس یہ تھا کہ بیک گراؤنڈ میں صرف ایک ہی کلر تھا جس کی وجہ سے فوٹو شوپ نے اسے ایکوریٹلی فیل کر دیا تھا لیکن یہاں پر ہمارے پاس زیادہ کلرز ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ اتنا ایکوریٹ نہیں ہوا اچھا اب دوبارہ میں اسے کنٹرول زی سے ریسیٹ کر دیتا ہوں اب میں کروپ ٹول میں جو ہماری نیکسٹ اوپشن ہے میں اسے ڈسکس کرتا ہوں یہ ہمارے پاس سٹریٹن کی ایک اوپشن ہوتی ہے تو اس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی ایمیج میں کسی خاص چیز کے مطابق اپنی ایمیج کو سٹریٹ کر سکتے ہیں یعنی اس کے مطابق وہ سٹریٹ ہو جائے جیسے یہاں پر یہ دیکھیں یہ پہاڑ نظر آرہے ہیں پوچھ آپ کو تو میں یہاں پر ایک اس طرح سے لائن ایک لگا دوں گا اس طرح سے تو یہ دیکھیں اس نے پہاڑوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس نے ہماری ایمیج کو سٹریٹ کر دیا اب میں انٹر کروں گا یہاں سے تو اب یہ دیکھیں اس نے اس ایمیج کو پہاڑوں کے مطابق اسے سٹریٹ کر دیا اچھا اب کروپ ٹول میں ہم نیکسٹ ٹول جو ہمیں دیا گیا ہے یہ ہے پرسپیکٹیو کروپ ٹول تو اسے سمجھنے کے لئے میں آپ کو ایک ایمیج یہاں سے میں ایڈ کر کے دکھاتا ہوں اور پھر سمجھاتا ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا یہ ہمارے پاس دیکھیں ایک ایمیج ہے اور اس میں ایک بک ہے اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بک کا جو اتنا حصہ ہے یہ آپ کے سامنے سٹریٹ ہو کر سامنے آ جائے تاکہ آپ اسے ایزیلی ریڈ کر سکیں تو یہ ٹول اس لئے یوز ہوتا ہے یہ دیکھئے گا میں آپ کے سامنے سے کرتا ہوں اس کی مختلف نوڈز بن جائیں گی یہ نوڈز اس کی بن گئیں اسے آپ مینیولی ایڈجسٹ کریں گے اس کے مطابق پیج کے مطابق اس طرح سے اور اب میں اینٹر دوباؤں گا تو یہ دیکھیں صرف اتنا اس ہے اور یہ آپ کے سامنے سٹریٹ ہو کر آگیا ہے آپ اسے ایزیلی جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد کچھ اور ٹول ہے اس نیچے سلائس ٹولز دیئے گئے ہیں یہ بسکلی کینوڈز کو سلائس کرنے کے لئے یوز ہوتے ہیں لیکن یہ اتنا استعمال نہیں ہوتا ہے فوٹو شوپ میں تو ہم اسے استعمال نہیں کریں اب ہم اپنے نیکس ٹول کی طرف جاتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ جو ٹول ہے اسے کلر فل ٹول کہتے ہیں یہ میں آپ کو کر کے دکھا جاتا ہوں یہ ہم جہاں پر بھی اس سے کلک کریں گے تو وہ کلر وہاں پر سیلیکٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں وہ ساتھ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے نیچے یہ وائٹ پر میں نے کلک کی ہے تو یہ وائٹ اس نے سلیکٹ کر دیا ہے بلو ہے تو مطلب یہ کلر کو سلیکٹ کرتا ہے یہاں سے تو جو بھی ہم اس ٹول سے کلر کو سلیکٹ کریں گے اسے ہم اپنے ایمیج میں یا لیئر میں اپلائے کر سکتے ہیں پینٹ ٹول کے ذریعے یا اور بھی مختلف جو ہمیں ٹولز دیئے گئے ہوتے ہیں کلر فل کرنے کے لئے ٹولز دیئے گئے